السلام علیکم ویورز ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے میٹس فرن امید کرتے ہیں آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے آج ہم یہاں پہ حاضرے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جس کا نام ہے رینج اور فنکشن اس سے پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فنکشن کیا ہوتا ہے اور فنکشن کی ڈومین کیا ہوتی ہے اور آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فنکشن کی رینج کیا ہوتی ہے جسے کے لاس ٹاپک میں میں نے بتایا تھا ایک دفعہ سے پھر میں بتا دیتی ہوں کہ ڈومین اور رینج کیا ہوتی ہے جو ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل ہمارے پاس دو ویریبلز ہوتا ہے ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ایک ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ ہمارے پاس ڈومین ہوتا ہے اور جو dependent variable ہوتا ہے وہ ہمارے پاس range ہوتا ہے یہ پچھلی ویڈیو میں تھوڑی سی dependent اور independent میں تھوڑی سی جو ہے وہ mistake ہو گئی تھی تو یہ میں نے یہاں پہ clear کر کے لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی equation ہے تو اس کے اندر جو independent variable ہوتا ہے وہ domain ہوتا ہے جو dependent variable ہوتا ہے وہ range ہوتا ہے وہ independent dependent variables کیا ہے تو یہ بھی last video میں جو ہے میں نے detail میں بتا دیا تھا آج ہم discuss کریں گے range of function for example ہم کوئی بھی function لے لیتے ہیں f of x equals 2 ہمارے پاس یہ کوئی بھی linear function ہے 2x plus 1 یہ ہمارے پاس ایک linear function ہے linear function کس طرح سے کیونکہ اس کے variable کی جو par ہے یہاں پہ 1 ہے اگر اس کی par 2 ہوتی تو ہمارے پاس quadrant function ہوتا تو linear function کی جو ہمارے پاس sorry range ہوگی range ہوگی وہ ہوگی set of all real numbers ٹھیک ہے ہمارے پاس جو بھی linear function ہوگا اس کی range ہوگی set of all real numbers اب اسی طرح کہ ہم ایک اور example لیتے ہیں یہ example 1 تھی example ہم 2 لیتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی function ہے constant over linear constant over linear کوئی function ہم لے لیتے ہیں تو اس کی range ہمارے پاس کیا ہوگی constant over linear function کی range جو ہے وہ ہمیشہ ہوگی set of all real numbers minus set of zero ہمیشہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی function آ جاتا ہے جو جس میں constant over linear ہے اوپر کوئی constant کے نیچے کوئی linear equation ہے تو اس کی range ہوگی real numbers میں سے آپ zero کو minus کرتے ہوگی اس کے ہم کو ایک example لے لیتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی function ہے f of x equal to constant ہے کوئی 8 over 2x 2x plus 1 یہ ہمارے پاس کوئی بھی function ہے جو کہ constant over linear 8 یہاں پہ constant اور نیچے linear equation ہے ڈومین تو اس کی جو ہے ایک دفع پھر بتا رہتی ہوں کہ ڈومین کیسے جو ہے آپ نکالتے ہو ڈومین تو اس کی وہ ہوگی نا جو اس نیچے والے numerator کو zero بنا دے اور یہ function جو ہے undefine ہو جائے تو یہاں پہ اگر ہم x کی جگہ پہ put کر دیں for example یہاں پہ رہا فرق پہ اگر ہم x کی جگہ پٹ کر دیں minus 1 over 2 plus 1 ویسے ہی تو 2 سے cancel ہو جو کہ minus 1 plus 1 تو ڈومین equal to 0 آ جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے یعنی 8 over 0 8 over 0 equal ہوگا infinity کے minus 1 over 2 اگر x کی جگہ پہ ہم پٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ function جو ہے وہ function undefine ہو جاتا تو اس کی ڈومین کیا ہوگی set of all real numbers minus 1 over 2 یعنی 1 over minus 1 over 2 کے علاوہ تمام جو real numbers ہوں گے وہ اس function کی ڈومین میں ہوں گے اس کا حصہ ہوں گے تو اس طرح کے function کی جو range ہے وہ کیا ہوگی range ہوگی set of all real numbers minus 0 جیسے کہ میں نے اوپر بھی بتایا کہ اگر کوئی function آ جاتا ہے جو constant over linear ہے تو اس کی range ہمارے پاس ہوتی ہے set of real numbers میں سے آپ 0 کے set کو یا 0 کو minus کر دیں تو وہ آپ کے پاس range ہوتی ہے اب ہم یہاں پہ یہ جانے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ real numbers میں سے 0 کو کیوں ہم minus کرتے ہیں 0 اگر آ جائے تو کیا کیا ہوگا مطلب 0 ہم نے 0 کو کیوں minus کیا وہ اس کی range بھی کیوں نہیں ہو سکتا یہ دیکھنے کے لئے ہم simple کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جو function ہے 8 over 2 x plus 1 اس کو equal to ہم 0 رکھتے ہیں یہ ہم نے جو suppose کیا ہے by cross multiplication cross multiply application کریں گے 8 کو 1 سے multiply کریں گے 2 x plus 1 کو 0 سے multiply کریں گے تمہارے پاس آجا گے 8 equals to 0 جو کہ possible نہیں ہوتا 8 equals to 0 نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے پورا فنکشن بھی 0 کے equal نہیں ہے اسی لئے جو range ہے اس میں ہم 0 کو نکال دیتے ہیں set of all real numbers range ہوتے ہیں لیکن جو 0 ہوتا ہے وہ اس کی range میں نہیں ہوتا اسی طرح سے جو ہے اگر آپ کے پاس constant over quadrant بھی آجائے تب بھی اس کی range set of all real numbers minus 0 ہوگی کیونکہ اس میں بھی یہی case ہوگا اس میں بھی 0 کے equal رکھیں گے تو 0 کے equal سارا جو function ہوگا 0 کے equal نہیں آئے گا اب ہم کوئی ایسی example لیتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی ایسا function ہے جس میں آپ کے پاس form آجاتی ہے linear over linear linear over linear تو اس صورت میں ہم نے range کس طرح سے ہم find کریں گے اس طرح کے function میں range کیا ہوگی اس کے لیے ہم example لیتے ہیں کوئی بھی ہم function لے لیتے ہیں ہمارے پاس function ہے 3x plus 1 over 5x plus 1 کوئی بھی function ہے linear over linear کی form میں تو اس function کی جو range ہوگی وہ کیا ہوگی ہمارے پاس set of all rare numbers minus set کے اندر ہوگا 3 over 5 اب یہ 3 over 5 کیا ہے 3 over 5 جو ہے یہاں پر یہاں رف میں گھت ہوں 3 over 5 کیا ہے coefficient of x in numerator over coefficient of x in denominator یہاں پر x کا coefficient تھا x کے ساتھ جو بھی constant ہوتا وہ coefficient ہوتا کسی بھی variable کے ساتھ جو coefficient number ہوتا وہ coefficient ہوتا ہے یہاں پر x کا coefficient تھا 3 تھا denominator میں اور denominator میں x کا coefficient تھا 5 کبھی بھی آپ کے پاس کوئی function linear over linear کی form میں آتا ہے تو اس کی range ہمیشہ set of all real numbers minus coefficient of x in numerator over coefficient of x in denominator ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم کوئی ایک اور example اس کی لیتے ہیں کوئی بھی linear over linear function ہم لیتے ہیں یہاں پہ for example 8x plus a ہے over 7x plus b ہے تو یہاں پر یہ linear over linear function ہے تو اس function کی range ہمارے پاس کیا ہوگی range ہوگی set of all real numbers minus سمجھانے کے لئے یہاں پہ لکھ رہی ہوں coefficient of x in numerator over coefficient of x in denominator تو وہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے set of all real numbers minus coefficient of x جو ہے وہ numerator میں 8 ہے over denominator 7 ہے تو یہ اس function کی جو ہے وہ رینج ہے اس صورت میں جب function linear over linear ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور function ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ log میں کوئی function ہمارے پاس آجائے یا exponential function ہو تو اس صورت میں range اور domain کیا ہوگی اگر کوئی بھی function ہے f x equals to log of x اور یہاں پہ ہمارے پاس function ہے exponential function جو اس طرح کی form میں ہوتا ہے exponential function تو اس صورت میں domain ہمارے پاس کیا ہوگی اور range کیا ہوگی اگر کوئی function log کی form میں ہے تو domain set of all positive real numbers ہوگی اور range set of all real numbers ہوگی اس طرح سے یہاں پہ exponential اگر کوئی function ہے ہمارے پاس اس domain اور range کیا ہوگی اس domain جو set of all real numbers ہوگی اور range ہوگی وہ set of all real positive numbers ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا اگر log کی form میں function آتا ہے تو اس domain اور range کیا ہوگی اور exponential function ہم نے discuss کیا linear function ہے اس کی range ہوتی ہے set of all real numbers اور linear function ہے تو range ہے وہ ہوتی ہوگی set of all numbers minus zero zero کیوں نہیں ہوتا وہ بھی ہم نے discuss کیا zero اس لئے نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہم نے example لی تھی کیونکہ اگر ہم پورے function zero کے equal رکھتے ہیں تو ہمارے پاس number آجاتا ہے جو zero کے equal آجاتا ہے لیکن یہ number جو ہمارے پاس جو number آتا ہے وہ zero کے equal نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ کہ پورا function zero کے equal نہیں ہوتا اس طرح سے ہم نے discuss کیا کہ ہمارے پاس function آجاتا linear over linear کی form میں تب جو ہے وہ کیونکہ کیا ہوگی تو اس رنج coefficient of x in denominator اور coefficient of x in denominator ہوتی ہے اس کو آپ minus کر دیتے ہیں real numbers میں سے یہاں پھر میں آپ بتاتی ہوں کہ آپ کی confluence solve کرنے کے لیے کہ یہاں پر جب ہم نے linear over linear لیا تھا تو اس کی range ہم نے لیتی set of all real numbers minus 3 over 5 3 over 5 کیا . coefficient of x in denominator اور coefficient کیوں اس کی range میں نہیں آتے تو اس کے لیے جیسے ہم نے اوپر question میں zero کی equal رکھا تھا جو اس کی range نہیں تھی یہاں پہ ہم اس پورے function کو اس کے equal رکھیں گے 3 x plus 1 over 5 x plus 1 equals to 3 over 5 اس کو cross multiplication کریں گے تو آج اگر 15 x plus 5 equals to 15 x plus 3 تو یہاں سے آجائے گا 15 x یہاں پہ 15 x وہ plus ہو رہا یہاں کے minus ہو جائے گا اور یہ 5 پلس ہو رہا ہے تو یہ 15 x سے cancel ہو جائے گا 0 آجائے گا اور یہاں آجائے گا minus 2 تو minus 2 as we know that 0 کے equal نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا function 3 over 5 کے equal نہیں ہے اس لئے اس کی range میں نہیں ہوگا اس کے علاوہ میں نے کہ log x میں کوئی function آجتا ہے یا exponential function آجتا ہے تو اس domain اور range کیا ہوتی ہے یہ تھا ہمارا آج topic range of function امید کرتے ہیں آپ پسند آیا ہو